شاگرد اگر اچھا ریزلڈ کرے گا استاد خوش ہو جائے گا جانتے ہیں ان کی نقابت میں میری رو جھومتی ہے اس لیے کہ جب زیائی نقابت کرتے ہیں ایسا لگتا ہے وہ بولتے ہیں کہ میں بولتا ہوں ان کی زبان بولتی ہے میرا جملہ بولتا ہے میرا سبق بولتا ہے شاگرد اگر اچھا ریزلڈ کرتا ہے استاد خوش ہوتا ہے بچے اگر اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ماں باپ خوش ہو جاتے ہیں بے شرید اگر اچھا کارنامہ انجام دیتا ہے تو پیر خوش ہو جاتے ہیں امتی اگر اچھا کام کرتا ہے پیغمبر خوش ہو جاتے ہیں نبی خوش ہو جاتے ہیں اے حضرت جمال بابا کے آستانے میں آنے والوں آج سے تیہ کرو کے نمات پڑیں گے آج سے تیہ کرو کے سجدہ کریں گے آج سے تیہ کرو کے ماں کی خدمت کریں گے آج سے سہکروں کے باپ کی خدمت کریں گے آج سے سہکروں کے غریب کی مدد کریں گے آج سے سہکروں کے بیباؤں کے سہارہ بنیں گے ادھر تم اپنے مکان میں شجدہ کرو گے مدینہ کے مصطفیٰ خوش ہو جائیں گے مدینہ کے آقا خوش ہو جائیں گے شانشاہ پتہ خوش ہو جائیں گے میں عرض کر رہا تھا امتی اچھا عمل کرتا ہے پیغمبر خوش ہوتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا امتی تھا اس کی عبادت دے کر حضرت عیسیٰ پیغمبر خوش ہو گئے بندہ مہوے عبادت تھا پیغمبر آئے تو انہیں سلام کیا اللہ کے نبی نے جواب الشاب فرمایا حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ پیغمبر نے اس بندے سے پوچھا بتا اے اللہ کا بندہ کتنے دنوں سے پہاڑ کی اس کھوم ہے بیریہ عبادت کر رہا ہے کتنے دنوں سے سجدہ کرتا ہے اس گمپے میں کتنے دن سے مہوے عبادت ہے اس پہاڑ کی کھوم ہے کتنے دن سے اللہ اللہ کر رہا ہے وہ عرض کرنے لگا حضور آپ کا غلام ہے کیا عبادت کرے گا میری کیا عقاد ہے پس آپ کی غلامی کی نسبت ہے آپ کا غلام اسی کھوم ہے پہاڑ کے اسی درے میں چار سو سال سے عبادت کر رہا ہے نارے رکبیر نارے رسالت فیضان اولیاء اکرام چار سو سال سے عبادت کر رہا ہے اس زمانے کے لوگوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی جو عبادت کرتے تھے تو زیادہ عبادت کرتے تھے اب حضرت عیسیٰ پیغمبر ہے خوش ہو گئے میرا ایک غلام ایسا بھی تو ہے جو چار سو سال سے بیریہ عبادت کرتا ہے حضرت نے پوچھا بیٹا میرا غلام یہاں تو کھاتا کیا ہے چار سو سال سے ہے یہاں تو پیتا کیا ہے بھو ستاتی ہوگی پیار ستاتی ہوگی بیٹا کھاتے کیا ہو بیٹا پیتے کیا ہو کہنے لگا حضور جو اللہ کی عبادت میں مزہ ہے نہ بھوک ستاتی ہے نہ پیاس ستاتی ہے ہاں اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا رحیم ہے جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو بھوکا نہیں رکھتا جو اس کو یاد کرتا ہے وہ اس کو پیاسا نہیں رکھتا جو اس کا ذکر کرتا ہے اسے فاقہ نہیں رکھتا ہے اللہ نے پہاڑ کی اسی کھوم ہے انار کا پیٹ پیدا فرما دیا ہے میٹے میٹے پانی کا چشمہ اور جھرنہ جاری کر دیا ہے جب بھوک لگتی ہے انار کھاتا ہوں جب پیاس لگتی ہے اسی آبشار سے پیاس بجھاتا ہوں بار اللہ زندہ بار نعرے تکیر نعرے ریسال فیضانِ اولیاء اقراب اُرسِ جمال صاحب حضرت خوش ہو گئے اتنا بندہ ایسا ہے یہ پہاڑ میں رہتا ہے اللہ روزی عطا کر رہا ہے یہ گنبے میں رہتا ہے اللہ آبشار میٹے آبشار میٹے چشمہ جاری فرما دیا ہے اتنے میں حضرت عیسی علیہ السلام خوشی کے مارے مسررت کے ترنگ میں آپ نے کہا اللہ کی قسم جیسی عبادت میرا یہ غلام کر رہا ہے روح زمین میں ایسی عبادت کرنے والا کوئی بندہ نہیں ہے اتنا کہنا تھا اللہ کی وہی آگئی اللہ کا حکم آگیا اے عیسی روح اللہ یہ صحیح ہے اس بندے پہ میرا کرم ہے یہ چار سو سال سے عبادت کرتا ہے یہ صحیح ہے کہ تیرا عمتی ہے عبادت میری کر رہا ہے مگر اے عیسیٰ پیغمبر یہ تم نے کیسے سوچ لیا ایس جیسی عبادت کائنات میں کوئی کرنے والا نہیں ہے اے عیسیٰ ایک میرا حبیب ہے جو سے بولو سبحان اللہ ایک میرا حبیب ہے نبی آخر زمان ہے محمد نام ہے اس کا اس کی امت کے لیے منشب پرہ نتا کر دی ہے جو پندروی شابان میں نبی بے خدا میرا حبیب محمد مصطفیٰ کا خلاف جو رکر نمال کر لے گا اس بندے کے چار سو سال کی عبادت سے میں زیادہ سواد دیتا ہے نعرے نعرے رسالت شانے رسالت عزمت مصطفیٰ میں آپ سے ارض کرنا چاہوں گا اللہ تبارک حضرت عیسیٰ پیغمبر پہ وہی کی اس کی چار سو سالہ عبادت اپنی جگہ ہے میرا حبیب ہے محمد مصطفیٰ ان کی امت کو میں شب برات عطا کروں گا پندرہ شابان دوں گا جو ان کا غلا دو رکر نمات پڑے گا اس کے چار سو سال کی عبادت سے میں اسے زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں گا یہی مہینہ شابان کا مارچ کی آج تین تاریخ ہے جب ساتھ تاریخ ہو گی یعنی منگل کا دن ہوگا وہی شب برات آنے والی ہے ارے زور سے والی ہے وہی شب برات آنے والی ہے پھر میں آپ سے کہوں گا مولانا اختر زیائی وہ عیسی علیہ السلام کا امتی ہے ہم محمد مصطفیٰ کے غلام ہیں وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے ہم بھی الحمدللہ عبادت کرتے ہیں وہ بھی سجدہ کرتے ہوں گے ہم بھی سجدہ کرتے ہیں وہ بھی رکو کرتے ہوں گے ہم بھی اللہ کی تذبیح پڑتے ہیں وہ بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہوں گے ہم بھی اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں ہم بھی انسان ہیں وہ بھی انسان ہیں وہ بھی نبی کے امتی ہیں ہم بھی ہم بھی اپنے نبی کے امتی ہیں پھر سجدے کا اتنا ریٹ ہمارا بڑھا کیوں دیا گیا ہے ہمارے رکو کا اتنا ویلو بڑھا کیوں دیا گیا ہے ہمارے ذکر ربانی کا اتنا وزن بڑھا کیوں دیا گیا ہے چار سو سال کی زندگی بھر کی عبادت ہے اور ہماری دو رکر نماز ہے اس سے بھی زیادہ سوا مل رہا ہے ہمارے سجدے کا ویلو ہمارے رکو کا ویلو ہمارے قیام کا ویلو ہمارے ذکر کا وزن بڑھا کیوں دیا گیا پیارے ہمارے لیے نہیں بڑھایا گیا ہے ہمارے مصطفیٰ کے لئے بنایا گیا ہے ہمارا نبی بنا ہے اس لئے ان کے غلاموں کا سجدہ بڑھ گیا ہے ہمارا نبی بڑھا ہے اس لئے ان کے غلام ہونے کی ایسیہ سے ہمارے سجدوں کا ریڈ بڑھ گیا ہے ہمارے رکو کی قیمت پڑ گئی ہے ہمارے سکر کی اہمیت پڑ گئی ہے مصطفیٰ کے غلاموں یہ آستانہ کہہ رہا ہے شب برات آ رہی ہے مجاہید ملت کی ترگاہ کر رہی ہے اب شب برات آ رہی ہے جہنم سے چھٹکارے کی راہ جہنم سے آزادی کی راہ جنت حاصل کرنے کی راہ گناہوں کو بخشوانے کی راہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی راہ چار سو سال سے زیادہ عبادت پانے کی رات آ رہی ہے اس رات میں عبادت کریں گے دیکھیں یہ مغل سرا کی طرح ہو جائے کہیے شادی تو کہیں گے سبحان اب بھراتو تو اور زیادہ مزار تو اور زیادہ لنگر تو اور زیادہ اشب برات میں نماز تو مغل سرا اشتیسن کے چائے پیچنے والے کی طرح راہ کے بارہ بجے مغل سرا اشتیسن میں دھیرے سے بلتا ہے چائے چائے ٹھیک ہے نا شب برات میں نماز پڑھیں گے تھوڑا ساؤنڈ پڑھا شب برات میں اللہ کی عبادت کریں گے زور سے وہ لیے سے تقریق وہی سنتے ہیں کہ جس میں وہ بھی سنیے جو رات کی بات ہو میں اپنی صلاحیت سے نہیں بولتا ہوں مجاہد ملت کی انایت بولتی ہیں انہی کی میں پھل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی میں پھل سجا رہا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی باہ باہ سہاں اس رات میں کھیل سے دور رہیے اس رات میں آنچل سے دور رہیے اس رات میں کسی کے دوپٹے سے دور رہیے اس رات میں بیویو کرنے سے دور رہیے اس رات میں عذابِ الٰہی سے دور رہیے اس رات میں چھرچوری جلانے سے دور رہیے اس رات میں پٹاکہ پھوڑنے سے دور رہیے اس رات میں آتش پازی سے دور رہیے اور رات تو آگ سے نجات کی رات ہے ظالموں اسی رات میں آگ جلاتے ہو اسی رات میں آتیش بازی کرتے ہو آج کی تقریر سے میں دکانداروں سے کہنا چاہتا ہوں جو مسلمان دکاندار ہیں شبے برت میں وہ ایک کھلونے کا سامان نہ بیچائیں شبے برت میں وہ پتاخہ نہ بیچائیں شبے برت میں وہ پھرپوری نہ بیچائیں شبے برت میں جناہوں کا سامان نہ بیچائیں آپ کہیں گے کسی دوسری دکان سے خرید رہیں گے میں کہوں گا کم سے کم تیری دکان تو محفول رہ جائے گی تیرا داگر تو محفول رہ جائے گا تیرا مکان تو محفول رہ جائے گا تیری دکان تو محفول رہ جائے گی اس لیے جو تیری دکان ہے اس میں مجاہد ملک کا فیضان ہے جو تیرا مکان ہے اس میں شاہ جمال بابا کا فیضان آ رہا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت عشق محبت عشق محبت پیغام اسلام اللہ ماہ نیف صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ منظر جب ہجتے عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کیا شان ہے نبی آخر زمان کی ان کا غلام دو رکع نماز پڑھے گا اس بندے کے چار سو سال کے وعدہ سفزل ہے یہ جو شب برت ہے کے مطبعاتی ہے